اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز کیسے آپ الحمدللہ پیچے بلکل ٹھیک تھاک ہے اللہ کے فضل سے آپ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے دعا ہے پیچے کی اللہ پاک دنیا جہان کی تمام خوشیاں آپ کو نصیب فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تفیق دے آپ کو کہ آپ اپنے والدین کی بڑوں کی اور چھوٹوں کی سب کی عزت بھی کریں اور آپ کی بھی سب عزت کریں تو انشاءاللہ آج پی کے آپ کے لئے لے کے آیا ٹوٹی فروٹی تو انشاءاللہ بنائیں گے ٹوٹی فروٹی بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو ابھی فرینڈز ہم اتاریں گے یہ تربوز لے لیا تربوز کا جو اندر جو گودہ وغیرہ کچھ بچا ہوا ہے یہ اتار دیں گے یہ دیکھیں ابھی کچھ میں نے صاف کیا ہوا ہے جو کچھ کچھ رہتا ہے وہ صاف کر لیں یہ دیکھیں ابھی یہ اچھے سے صاف کرنا چاہیے کیونکہ پانییں بوائل ہوگا تو یہ بعد میں اتر جائے گا جو بہتا ہے ٹھیک تو ٹھیک پہ ٹھیک پیسے چھوٹے چھوٹے پیسے میں اس کو کٹ لیں گے کٹنے کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو بوائل کریں گے تو جائے سے دیکھیں جیتنا سائز ہمیں پسند ہے اب اتنا ہی کٹیں گے موسیقی تو الحمدللہ جو ہمارے تربوز ہیں وہ ہم نے بالکل ریڈی ہیں تیار کر دی ہیں تو ابھی ہم اس کو بوائل کریں گے یہ ہے پیاری سی کراہی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ابھی ہم اس کا ڈکر دیں گے اور گیس کو چلائیں گے الحمدللہ پانی ہمارا بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے جو تربوز کے چھلکے کاٹے ہیں یہ ابھی ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ہم ڈھکن باندھ کر دیں گے اس کو بوائل ہونے دیں گے تو الحمدللہ ابھی پچاس پرسنٹ ہماری یہ جو تربوز کے چھلکے ہیں یہ نرم ہو گئے ہیں ابھی ہم اس کو نکالتے ہیں ہمیں اتنے ہی چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو الحمدللہ ہمارے تربوز کے چھلکے ہیں یہ ہاپ ہو گئے ہیں ابھی ان کو نکالیں گے اور چاشنی بنائیں گے چاشنی زیادہ گاڑی نہیں بنائیں گے بس ایک تاہ تاک ہم اس کو بوائل کریں گے ایک تاہ تاک آنے پہ ہم اس کو نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز ابھی ہم اس میں دو پیالیاں پانی کی ڈالیں گے اور دو پیالیاں ہی ہی بسم اللہ الرحیم چینی کی برابر مقدار رکھیں گے تو ابھی ہم دو پیالیاں ہی چینی کی ڈالیں گے تو ابھی ہم چینی کو مکس کریں گے پانی میں آپ ٹوٹی پھوٹی کے حساب سے جتنے آپ کے وہ کور ہیں تربوز کے آپ اتنی ہی چینی استعمال کرسے ہیں اگر ایک پیالی آپ کو جائیے تو آپ ایک پیالی پانی کی ایک پیالی چینی کی اگر دو پیالیاں جائیے تو دو پیالیاں چینی کی دو پیالیاں پانی کی برابر اسے جو میٹھا ہے اس کا ٹیسٹ مربے میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جو برابر پانی اور برابر چینی ہوگی ابھی ہم اس کو کور کریں گے سٹیم آنے تاکھا تو الحمدللہ ابھی بوائل ہونا شروع ہو گیا تو ابھی ہم اس میں ڈالیں گے یہ جو کور ہم نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں بوائل کی ہیں آپ بسم اللہ تو بھی الحمدللہ تقریبا ہمارے جو تربوز کے جو چھلکے ہیں وہ تقریبا بوائل ہو چکے ہیں تو آپ فرینڈز خشبو کے لئے ونیلہ ایسنس کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ ونیلہ ایسنس کا استعمال نہ بھی چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے فرینڈ ہے تاک کھانے یم ربے استعمال ہو گئے تاکھا پھر بھی کھالوانگے نہ ہوئے تاکھا پھر بھی کھالوانگے ونیلہ ایسنس تاکھا پھر بھی کھالوانگے تو فرینڈ دیکھیں آپ فوڈ کلر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تو آپ جو ڈراؤپ ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کیونکہ ادھر ویلیج ہے گاؤں ہے تو کہیں کہیں پہ اویلیبل نہیں ہے ڈراؤپ تو لیکوڈ بھی کہیں پہ نہیں ملتا تو ہم یہ جو پوڑیاں ملتی ہیں پوڑی کا ہی استعمال کریں گے تو ہم نے یہ چار کلر لیے ہیں تو چار کلر میں تھوڑا سا آپ شیرہ ڈال دیں اور مکس کر کے یا ڈریکٹی آپ اس میں جو میوے ہیں یہ کور ڈال سکتے ہیں تو اس کو مکس کر لیں اچھے سے آٹھ سے دس گھنٹے آپ اس کو رکھ دیں تاکہ یہ جو شیرہ ہے یہ مکمل طور پر اس کے اندر جذب ہو جائے اور کلر بھی بہترین یہ اس کے کلر ہو جائیں گے تو سارا پروسیجہ گلا آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرینڈز ابھی ہم نے جو ٹوٹی فروٹی ہے وہ ساری ڈال لی ہے اور ابھی ہم اس کو کلر کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت پیارا ریڈ کلر ہے دیکھو فرینڈز بہت زبردار ہے فرینڈز اس کو اشرفی مربع بھی کہتے ہیں جو گاؤں دھیاتوں میں لوگ ہیں وہ اس کو اکیلا مربع ہی کہتے ہیں باقی فرینڈز ہمارا شیرہ بچ گیا ہے اس کو ضائع نہ کریں کیونکہ جو ہم نے پہلے بوائل کر دیا جو اس کا تربوز کا اثر تھا وہ نکل گیا بھی یہ بلکل شیرہ ہمارا یہ بلکل صاف ہے یہ ہمیں میٹھے پانی میں مربع میں کسی بھی جگہ پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں تاکہ اللہ پاک کا جو رزق ہے یہ ضائع نہ ہو یہ دیکھیں ابھی اچھے سے مکس ہو گئے ہیں سارے تو ابھی ہم اس کو آٹھ سے دس گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے تو یہ بہترین مکمل طور پر الحمدللہ کلر فول ہو جائے گا تو بعد میں ہم اس کو چھانی کے اوپر خوش کر لیں گے دوپ میں بھی خوش کر سکتے ہیں چھاؤں میں بھی خوش کر سکتے ہیں یہ الحمدللہ ہمارا آگیا چوتھا کلر تو دیکھیں الحمدللہ ابھی ہماری یہ ٹوٹی فروٹی ہے یہ بلکل ریڈی ہے تو کچھ ٹائم ہم اس کو فین کے نیچے رکھیں گے تو یہ انشاءاللہ بلکل ریڈی ہو جائیں گی تو آپ کو ساری دکھائیں گے تو الحمدللہ ہماری ٹوٹی فروٹی بلکل تیار ہے دیکھیں بلکل ابھی خوش کر گیا تو دیکھیں الحمدللہ ہماری ٹوٹی فروٹی بلکل ریڈی ہے تو اگر ہم نے زیادہ عرصے کے لئے رکھنا ہے تو اس کو ایک دھوپ اور لگانی پڑے گی تو فریزے میں راکے تین چار مہینے آرام سے یوز کر سکتے ہیں تو الحمدللہ فرینڈ دیکھیں ابھی ساری میں مکس کر رہا ہوں یہ تین چار گھنٹے اس کو ہوا میں رکھا تو ایک دن پورا اگر دھوپ میں اس کو رکھا جائے یا پنکھے کے نیچے تو الحمدللہ یہ بہترین ہو جائے گی دیکھیں تو الحمدللہ فرینڈز ٹوٹی فروٹی بلکل ریڈی ہے الحمدللہ آپ بھی ایسے ٹرائی کریں اور بنائیں تو فرینڈز اپنا اور اپنے بچوں کا بہت زیادہ خیار رکھیں اپنے پی کے بھائی کو بھی یاد رکھیں اللہ حافظ a زیادہ و بے ڈیوڏ مانگ ح preserving شخص